ہم یہ بات جانے نہ جانے لیکن ہر ایک منوسیٰ کی جیون میں پرمیشور کی یوج نئے ہیں کچھ سرتیں ہیں جن سرتوں کو ہم مانتے ہیں تو پرمیشور ہماری جیون میں انگرہ آسیت اور برکت کو ایسا انڈیلتا ہے کہ انجاتیاں لوگ کھڑے ہو کر دیکھتے ہیں کہ سچ میں یہ پرمیشور کے لوگ ہیں لیکن اس کے لئے پرمیشور کچھ سرتیں ہیں کچھ آگیاں ہیں جن کو ہمیں ماننا پڑتا ہے جب تک ہم ان آگیاں کو اپنے جیون میں نہیں گرہین کریں گے ہمیں پرمیشور کے راستے پر چلنے کے لئے ان سرتوں کو ماننا پڑتا ہے تب پرمیشور ہماری جیون میں آسیت برکت لے کے آتا ہے پرمیشور ہمیں تب ایسا اٹھاتا ہے کہ جیسے آپ دیکھ سکتے ہو بائبل میں مطلب ابراہم کو پرمیشور نے کہا کہ میں تجھے جاتی جاتی ہوگا مول پیتہ ٹھہراؤں گا لیکن اس نے کیا کہا لیکن پرمیشور نے ایک سرت رکھی تھی اس کے سامنے کیا سرت رکھی تھی کہ جس دیس میں تُو رہتا ہے اس دیس کو چھوڑ کر تجھے اس دیس میں جانا پڑے گا اس یہاں سے چھوڑ کر تجھے اپنے پورے پریوار کے سمیت وہاں پر جانا پڑے گا تو یہ سرت کوئی چھوٹی شرط نہیں تھی لیکن پرمیشور کی اچھا کو پورا کرنے کے لئے ابراہم نے اپنے پورے پریوار کے اپنے پورے گھرانے کے سمیت مطلب اپنے پورے گھر وغیرہ سب کو چھوڑ چھاڑ کر اس نے اپنی پتنی کو لیا اور وہاں سے نکل گیا کہ پرمیشور کی اچھا پوری ہو کیونکہ پرمیشور نے کہا کہ تُو اگر میری اچھاو پوری کرے گا میری نیم پہ میری شرطوں پہ شرطوں کو مانے گا تو میں تجھے جاتی جاتی ہو مول پتہ ٹھہراؤں گا تو وہاں سے ابراہم نکل پڑا تھا پرمیشور کی اچھا اسی سرت پرمیشور نے مانے تھی اور آج ہم بائیبل میں پڑھ سکتے ہیں کہ ابراہم آج ہی جاتی جاتی ہو وہ مول پتہ ہے وہ ہمارا بھی مول پتہ کہلاتا ہے کیونکہ اس نے پرمیشور کی شرط کو مانا تھا اس نے اپنا دیس چھوڑا تھا اپنا پریوار چھوڑا تھا پرمیشور کے لیے اور وہ نکل پڑا تھا پرمیشور کی اچھا کو پورا کرنے کے لیے ایسا ہی ہم دیکھ سکتے ہیں ایلیا نبی کو ایلیا نبی کو دیکھ سکتے ہیں کیونکہ پرمیشور کا اتنا ابھیسکت داس تھا وہ اتنا بھیسکت داستہ کہ وہ مردوں کو بھی جندہ کر دیا کرتا تھا اس کی پراتمہ میں اتنی سامرت تھی کہ وہ جب پکار تھا کہ آسمان سے آگ اترے تو آگ بھی اتر جاتی تھی وہ جیسا بولتا تھا اسی جبان کی دوارہ بھی ایسا ہو جاتا تھا اس نے کہا تھا کہ اس راجے کو جا کر ایک دیش میں مرلب راجہ بھوت گھمنڈی تھا وہ ایسا راجہ تھا کہ پرمیشن نے اترے آگیا تھی کہ جا وہاں پر جا اور اسے کہہ کہ جب تک میں نہ کہوں یہواں نے یوں کہا کہ جب تک میں اپنے موں سے نہ کہوں تیرے دیش میں ساڑھے تین سال تک بارش نہ ہوگی مطلب تیرے دیش میں بارش نہ ہوگی تو اس راجہ نے اس کی بات میں ماننے وہ کہتا کسی منوشے کے کہنے سے کیا بارش نہیں ہوگی پرمیشن چاہگت ہوگی لیکن اسے یہ پتا نہیں تھا کہ وہ پرمیشن کا ابھی سکت داس ہے لیکن جب وہ ایلیا وہاں سے نکل گیا تو اس نے پرمیشن نے ایک آگیا تھی کہ تو جا کر اسے نالے کے پاس میں اسے اس نالے کے پاس تو رہے اور وہاں پر اس نالے کا پانی پینا اور وہاں میں کوئو کے دوارہ طرح پیٹ بھروں گا تو کیا ایلیا نے اس کی سرطن نہیں مانی تھی وہ وہاں پہ گیا اور وہاں پہ رہا تھا بھی رہا تھا اس عقال کے سمیے میں وہاں پر رہا تھا وہ ایلیا اور اس نالے کا پانی گندے نالے کا پانی اس نے پیا تھا اور کوہ کی دوارہ پرمیشور نے اس کے پیٹ کو بڑھا تھا کیا اس کے پاس گھر نہیں تھا کیا اس کے پاس سب کچھ تھا اس کے پاس سب کچھ تھا لیکن وہ پرمیشور کی اچھاؤں پر چلنے والا انسان تھا کہ اگر ہماری جیون میں سب کچھ ہونے کے باوجود ہم پرمیشور کی اچھاؤں کو مولستان دیتے ہیں ہماری جیون میں تو پرمیشور کیا برکت نہیں لائے گا ہماری جیون میں اسیس نہیں لائے گا اور اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہو کہ جب ایلیا وہاں پر گیا اس دیس میں اس کا راجہ اس نے بلایا تب اس نے جا کر وہاں پر بولا تب جا کے بارش ہوئی تھی اور آج ہم پڑھ سکتے ہیں ایلیا اس کا بڑا عبستق داستہ کیونکہ ایلیا نے بھی پرمیسیر کی شرطوں کو مانا تھا ایسی ہم دیکھ سکتے ہیں یونہ کو یونہ نے بھی پرمیسیر کی شرطوں کو گریند کیا تھا بھلے وہ ایک بار بھاگ گیا تھا پرمیسیر کی شرط کو لیکن پرمیسیر نے کہا تھا کہ ان شرطوں کو جب تم مانے گا تو میرا آسمہ تجھ میں ہو کر چلے گا تجھے کچھ گھٹی نہ ہوگی تو وہ جیسے ہی پرمیسیر نے اسے کہا کہ تو نینوے جاؤ اور وہاں پر پرچار کر کے لوگ اپنا من فیرائیں ورنہ میں نینوے کو اناس کروں گا لیکن وہ وہاں سے اسے پتا تھا نینوے میں اگر میں چلا گیا تو وہاں پر وہیسے ہی مجھے مار ڈالیں گے یونہ ڈرتا تھا اس بات سے لیکن وہ کیا کیا اس نے پرمیسیر کی اچھا کو مطلب نہیں مانا ایک بار نہیں مانا اور وہ ترشیز کو نکل پڑا جب وہ ترشیز کو جا رہا تھا تو پانی میں مطلب پھر تکھان اٹھا سمندر کی جاج میں ان سمندر کی لوگوں نے بھی ان کی جاج کی مطلب کشت جہلنا پڑ اسی وجہ سے اور اس نے کہا کہ یہ سارا کلے سے میری وجہ سے ہے تو مجھے اٹھا کر سمندر میں ڈال دو اسے اٹھا کر سمندر میں ڈال دیا گیا تھا اور مچھلی کے پیٹ میں اور تین دن تک رہا رہا تھا مر مٹ چکا تھا اور مچھلی کے پیٹ میں وہاں پر وہ پراثر نہ کر godtھا تھا پرمیسیر سے اور پھر وہ وہاں پہ پھر پھر پرمیسیر نے اس مچھلی کو آگیا دیکی اور اسے تٹ پہ اگلے Import اس نے تٹ پہ تٹ سنے پرات نہ کی اور وہ پھر سے پرمیسیر کی وڑا اور اس نے من فیرایا کہ میں پرمیسیر کے اچھا کو کیونکہ وہ پرمیشور کا بھی سکت داس تھا وہ بھی داس تھا پرمیشور کا ایسا بڑا وہ پویتر تھا ہی میرے تہنے والے لوگ تھے پرمیشور کے باتوں ماننے والے لوگ تھے بھلے کئی بار ہم سریر کے دسامے کے پرمیشور کی اچھا ہو توجہ جان لیتے ہیں لیکن پھر سے پرمیشور نے اسے کہا کہ تو جا نینوے نینوے جا یو نینوے جا اور جا کر وہاں پہ پرچار کر جو میرے لوگ ہیں کہ ان پہ میرا کروڈ نہ بھڑکے تو وہ وہاں پہ نینوے میں گیا اور نینوے میں جانے کے بعد وہ اس نے چالیس دن لگا تار پچار کیا اور چالیس دن چالیس دن وہ دیکھ رہا تھا پہاڑ پر جا کر وہ دیکھ رہا کہ آج پرمیشور کا کروڈ ان پہ بڑکے گا لیکن وہ لوگ جنہوں نے پچار کو سنا انہوں نے اپنے من کو فیرائے تھا اور وہ دوہائی دنے لگے وہ سب اپواس میں آگئے انہوں نے ٹاٹ اوڑ لیا وہ اپنے جانوروں کو بچوں کو سب کو مطلب اپواس میں لے کے آئے تھے تو پرمیشور کی دیا ان پہ آئی اور نینوے ناس ہونے سے بچا تھا لیکن یو نا جو پہاڑی پہ بیٹھا ہوا تھا وہ دوپ میں تھا اس نے مطلب چھائیں کے لیے ایسا کوئی دیوستہ کی تھی لیکن اس سے چھائیں نہیں ہو پا رہی تھی لیکن وہ جیسے لیٹا تو پرمیشور نے اپنی سامرت کے دوارہ وہاں پر ایک گھیے کی بیل کو لگایا تھا کہ یو نا کو دوپ نہ لگے وہ چھائیں میں رہے لیکن جب وہ یو نا صبح اوٹھا اس دوپ سے اوٹھا تو اس نے دیکھا کہ وہ بیل سوکھی ہوئی ہے تو وہ وہاں پر دوکھی ہوا کیوں دوکھی ہوا کیوں کہ جو اس نے نہیں لگایا تھا پھر بھی جو اچانک پہ آئی اچانک سوگی پرمیشور کے دوارہ دوکھی ہو رہا تو کیا پرمیشور نہیں چاہتا کہ ہم پرمیشور کی شرطوں کو مانے تب پرمیشور ہمارے جیون میں آسیس لے کیا ہے پرمیشور چاہتا ہے لیکن اس کے لیے پرمیشور نے کچھ شرطیں رکھی ہیں ہر ایک منوشعے کی جیون میں لیکن اگر آج ہمیں پتا ہے کہ ہم پرمیشور کی چھو پوری کرنے کے لیے اگر دنیا کی ویروت میں بھی جائیں تو ہمیں جانا چاہیے کیونکہ دنیا نہ تو ہماری ہے اور نہ کبھی رہے گی کیونکہ دنیا میں ہم تھوڑے سمیے کے لیے یہاں پر آئے ہیں لیکن ہمیں انت میں اسی پرمیشور کے پاس جانا پڑے گا جس کی آج اچھاؤں کو ہم ٹھکرا کر اس کی شرطوں کو ٹھکرا کر اگر ہم جیون میں اس دھرتوی پر جیون پانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ہمارے لیے ویرث ہے کیونکہ سچا جیون پرمیشور ہے پرمیشور کے پاس ہی ہمارا جیون ہے تو اتنے بڑے بڑے داسوں نے بہت بڑے بڑے اور بھی داس تھے پرمیشور کے بائیبل بتاتے ہیں انہوں نے بھی مطلب کیا کچھ نہیں سا پرمیشور کے شرطوں کو سہا تھا انہوں نے تب جائے کہ آج بائیبل میں انہ کا نام ہے آج پڑا جاتا ہے آج لگ بگ اتنے سمیں سے آج دو ہزار دہ ہزار سال کے بعد بھی پرمیشور کے داد ہیں کیوں ہیں کیونکہ وہ بارگ شرطوں کو ٹھکرا něجانا تھا وہ اپنی جیون کو مول آدھار نہیں مانتے تھے وہ اپنی پرمیشنی کی اچھاؤں کو مکھے مانتے تھے اس لئے پرمیشن ہمیں دینا چاہتا ہے لیکن اس کی کچھ شرط ہے اس کی کچھ شرط ہے کہ میرے بیٹے ہے میرے بیٹی پہلے تو یہ کر تب میں تجھے یہ چیز دنگا کیا ہمیں پرمیشنی کی باتوں کو نہیں ماننا چاہیے ماننا چاہیے اگر ہم پرمیشنی کی شرطوں کو مانیں گے اس کی اچھاؤں کو ماننے گے تو ہو نہیں سکتا کہ شیطان ہماری آسے اس کو چُرا لے نہیں چُرا پائے گا بلکل بھی نہیں چُرا پائے گا لیکن اس کے لئے ہمیں پرمیشر کی اچھاؤں کو جاننا ہے اس کی آجیاں کو ماننا ہے ان کی سرتوں کو ماننا ہے پرمیشر اگر کہے کہ تُو میرے لئے یہ کو ا centered لئے یہ کروں گا تو ہمیں سنکوچ اپنے مطلب وچار میں یہ باتوں کو رکھ لینا چاہیے لیکن میں پرمیشور کی اچھا کو پورا کروں گا کیسے بھی کروں کیسے بھی کروں میں کروں گا بھلے ہم نہیں کر پا رہے ہیں لیکن پھر بھی ہم یہ اچھا رکھتے ہیں کہ ہم پرمیشور کی اچھا کو پورا کریں گے تب پرمیشور کا آتما ہمارے اندر ہو کر ہمارا ساتھ دیتا ہے اور ہم ان چیزوں کو اچیو کر پاتے ہیں کیونکہ پرمیشور جانتا کہ یہ پورا کر تو کرنا چاہتا ہے میری اچھا کو پورا کرنا چاہتا ہے لیکن یہ اس یوگی نہ ہے لیکن پرمیشور کا آتما جب کسی منوشب اترتا ہے تو وہ اچمبت کاموں کو پڑتا ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں پاتے کہ یہ کام نہیں ہونے والا تھا پھر بھی ہو گیا لیکن اس کے لئے ہم کیا کرنا پڑتا ہے اچھا رکھنے پڑتی ہے اچھا رکھنے پڑتی ہے اگر ہم اچھا رکھیں گے کچھ کام کو کرنے کی تو یہ ہوا بھی خودتا ہوتا ہے مارا پرمیشور بھی خودتا ہوتا ہے کہ میرے بیٹے نے میرے بیٹی نے میرے کام کے لئے اچھا رکھی ہے ہمیں اچھا بھی رکھنی ہے پرمیشور کام کے لئے آج میرے جیون میں مالو پرمیشور نے یہ اچھا رکھی ہے وہ کہنا چاہتا ہے کہ تجھے جگت سے لڑ کر میری اچھا کو پورا کرنا ہے تو کیا میں پرمیشور کی اچھا کو تجھے نامگن نہیں اس نے کہا کہ میں جگت میں سے تجھے چھڑاؤں گا تجھے بچاؤں گا تجھے کوئی گھٹی نہ ہونے پائے گی کیونکہ میرے سورک ڈودھ تیری ہمیسہ اگوائی کریں گے تجھے بہت ہر ایک مشیبت سے ہاتھ و آت اٹھا لیں گے ہر ایک سنکھٹ سے اٹھا لیں گے تو مجھے کس چیز کی گھٹی ہے کیونکہ یہ ہوا میری اور ہے مجھے کس چیز کی گھٹی ہے کیونکہ یہ ہوا میرا بل ہے تو آج ہم کچھ پرمیشور سے چاہتے ہیں کہ پرمیشور ہماری جیون میں آسیس لے کے آئے برکت لے کے آئے یہ کریں وہ کریں ہمارے لئے ہم ابھی شکت داس بنے پرمیشور کے اس کے لئے پرمیشور ہے کہ اچھاؤں کو جانا ہے اس کی سرطوں کو ماننا ہے کہ پرمیشور تو کیا چاہتا ہے ہماری جیون میں تب تیری آسیس ہماری جیون میں آئے کیونکہ کچھ ایسی سرط ہیں پرمیشور جی نے ہمیں ماننا پڑتا ہے تو بس میں آپ کو اس ویڈیو میں صرف اتنا ہی بتانا چاہتا تھا خوب کرتا ہوں خوب کرتا ہوں کہ آپ کو کچھ سمجھ میں آیا ہوگا آپ یہ وچن سمجھ میں آیا ہوگا آج آپ ان وچنوں کے دوبارے اپنی جیون میں پرمیشور کو مطلب مکھے استاند ہوگے سو گوڈ بلیشور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک لیے اچھا مسئل کریں